بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبز ان پور 1.0 میں خوش آمدید پاکستان رینجرز پنجاب میں پورے پاکستان کے لیے لیٹسٹ بھرتیاں ناؤنس کی گئی ہیں 2022 کی یہ بھرتیاں ہیں ان بھرتیوں کے لیے جو ہے رننگ کی معلومات ٹین سینڈر کی معلومات مکمل جو ہے اس جوب کے حوالے سے معلومات اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں تک چینل کے ترو پورے پاکستان کی جوبز کی معلومات بہ آسانی پہنچ سکے تو بھئی ایک بات یہاں بھی آپ کو بتا دوں اس کے اندر جو رننگ کی معلومات ہے اور ٹین سینڈر کی معلومات ہے اور جو ہے میں اس کے اندر مزید جو معلومات ہے اس کے اندر تعلیمی قابلیت کیا مانگی گئی ہے کون سی پوسٹ کے لیے کیا تعلیمی قابلیت ہے اور کتنی عمر والے اپلائے کر سکیں گے اس کے بعد جو ہے کون سے صوبے کا کون سا ٹیسٹ سینٹر ہوگا فیزیکل کب سے شروع ہوں گے کون اپلائے کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا اپلائے تو اس کے اندر مکمل معلومات ہے یہ ویڈیو اگر آپ اپلائے کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اسکپ کیے بغیر تاکہ جب آپ اپلائے کریں تو آپ کو اپلائے کرنے سے پہلے نولیج جو آپ کو سب پتا ہو تاکہ آپ لوگ ایزیلی اپلائے کرنے تو ویڈیو اسکپ نہیں کرنی میں آپ کو مکمل تفصیلات بتاتا ہوں اور سمجھاتا ہوں تو بھئی یہاں پر اب ہم آگئے ہیں اشتہار کے اوپر جو ایڈورٹائزمنٹ تھی پاکستان رینجرز پنجاب میں جو ہے یہ بھرتیاں جس کے لیے جو یہ بھرتیاں ہیں یہ ہے سب اسپیکٹر جنرل ڈیوٹی کی اور نائک جنرل ڈیوٹی کی دو یہ بھرتیاں ہیں دو پوزیشنزیں جن پہ بھرتیاں کی جائیں گی اب بات کرنے تھے اس کے لیے اپلائے کون کون کر سکتا ہے بھئی تو سندھ خیبر پختونخواں خیبر پختونخواں میں نئے شامل ہونے والے ازلا سابقہ فاٹہ آزاد کشمیر اور جو ہے اقلیت جو اندو برادری ہیں یا کرسچن برادری ہیں وہ اقلیتی کوٹے میں آتے ہیں تو ان کے لیے فائی پرسنٹ کوٹا مختص ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں سندھ دہی بھی اپلائے کر سکتے ہیں پنجاب بشمول فیڈرل ایریا اسلام آباد والے بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں گلگت بلتستان اور بلوچستان والے بھی اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تو بھئی کون کون سے صوبے سے اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ بات کیلئر ہو گئی اس کے بعد جو ہے بات کر لیتے ہیں اس کے اندر تعلیمی میار اور تعلیمی قابلیت کی تعلیمی قابلیت جو سب اسپیکٹر کے لیے یہاں پر تعلیم والوں کو جو ہے اس میں ترجیح دی جائے گی اس کے بعد سیکنڈ جو پوسٹ ہے وہ ہے نائک کی جنرل ڈیوٹی نائک ہے کم از کم تعلیمی قابلیت اس کے لیے میٹرک ہو اور نیز زیادہ تعلیم والوں کو ترجیح دی جائے گی اب بات کر لیتے ہیں اس کے اندر عمر کی حد کی تو بھئی جو سیول امیدوار ہیں جو سیولین کینڈیڈیٹس ہیں ان کی عمر جو ہے اٹھارہ سال سے کم اور تیس سال سے زیادہ نہ ہوتا تو بھئی جن کی عمر کم سے کم اٹھارہ سالے زیادہ سے زیادہ تیس سالے وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے تعلیمی میار اس کے اندر عمر برائے سابقہ فوجی جو بھئی سابقہ فوجی اس میں اپلائے کریں گے ان کے لیے تعلیم میار اور جو کوالیفیکیشن ہے وہ آپ لوگوں کے اگر آپ ریٹائر ہیں تو آپ اپنے حساب سے جو بھی پوسٹ ہے آپ اپلائے کر سکتے ہیں جسمانی میار برائے سیول امیدوار تو بھئی یہاں پر آپ بات کر لیتے ہیں فیزیکل کی معلومات قد کم از کم آپ کا پانچ فوٹ چھے انچوں نے زیادہ قد والوں کو جو ہے فائنل سیلیکشن میں ترجیح دی جائے گی چھاتی آپ کی کتنی ہو تین تیس بما ون بائی ون ٹو انچیز جو ہے اس کا پھیلا ہو وزن کم از کم آپ کا ایک سو اکیس پاؤنڈ کم از کم ہو طبی قانون کے مطابق زیادہ قابلے قبول نہ ہوگا اس کے بعد شہریت پاکستانی اب بات کر لیتے ہیں اس کے اندر جو ہے جو حتمی طور پر منتخب امیدواروں کے جو بنیادی ٹریننگ ہوگی پاکستان رینجرز آکیڈمی منڈی باؤدین میں حاصل ہوگی تو بھئی یہاں پر بتا دوں رننگ کی ٹریننگ کی معلومات ٹریننگ جو ہے جو ٹریننگ ہوگی وہ گی پاکستان رینجرز آکیڈمی منڈی باؤدین میں اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر رینجرز میں بڑھتی کی جو پوائنٹ ہے اب کافی سارے کینڈیڈیٹس ہیں جو اپلائے کر رہے ہیں لیکن کافی سارے کینڈیڈیٹ چینل پر سوال بھی کر رہے ہیں بھئی اسلام آباد کا نہیں آرہا یا ادر اسٹیشن نہیں آرہا صرف لاہور دے رہے ہیں تو بھئی اگر آپ لوگوں نے یہ بالکل کنفم معلومات آپ نے اگر لینی ہے تو یہاں پر فون نمبر دیئے ہیں فون نمبر برائے معلومات ہیڈ کوارٹرز پاکستان رینجرز پنجاب لاہور اور فون نمبر برائے معلومات پاکستان رینجرز اکیڈ میں منڈی باؤدین یہ دو فون نمبر ہیں آپ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں آپ انٹرسٹڈ ہیں آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ان دو نمبر پر رابطہ کریں اور آپ کو جو بلکل ایکیوریٹ کنفم بتایا جائے گا کہ فارم کے اندر ہمارا اسٹیشن نہیں آرہا تو کیا کریں کیونکہ بھرتیاں پورے پاکستان کی ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایریاز بھی لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ہم اپلیکیشن فارم آن لائن کھول رہے ہیں تو وہاں پر جو اپلیکیشن فارم میں صرف جو ٹیسٹ سینٹر ہے وہ لاہور دے رہا ہے لیکن ہم لوگ سندھ کے ہیں کچھ بلوچستان کے ہیں کچھ گلگت بلتستان کے تو کیا انہیں لاہور آنا پڑے گا فیزیکل ٹیسٹ کے لئے یا آدھر جو بھی ٹیسٹ ہے اس کے لئے تو یہ واضح کنفرمیشن آپ کو وہاں سے مل جائے گی یہ مکمل جو ہے اس کی جو ہے الیجیبیلیٹی کرائیٹی ہے جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے جو کینڈیڈیٹس اپلائے کر رہے ہیں اپلائے کریں اپرچنیٹی سے فائدہ اٹھائیں چینل پر نظر رکھیں مزید نیو معلومات نیو اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آنگا جب تک کے لئے آپ سب سے اجادت چاہوں گا اللہ حافظ